ویلکم بیک دوستو کیا حال آپ صاحب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب خیریت سے ہوں گے تو گئی اس پتھان کی ڈے سیونٹین کی یعنی کہ کل فرائیڈے کی فائنل باکس آویس کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اور جتنا گئیز ہم سوچ رہے تھے مووی یار اس سے نیچے ہی جا چکی ہے فرائیڈے کے اندر جہاں فرائیڈے کی کلیکشن ہمیں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ کرنے والی ہیں کرنے والی کیا ہے گئیز آل موسٹ کر چکی ہے کتنا فائنل ارلی اسٹیمیٹ آئے انڈیا سے کتنا ہے اوور سی سے کتنا ہے ٹوٹل کتنا ہونے والا ہے کیا جو ہم نے رات کو پرڈکشن لگائی تھی بارہ کروڑ والی کیونکہ آپ جانتے ہیں ایٹ 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 ٹرپل ایٹ کروڑ کی گئیز باکس آویس کلیکشن ہو چکی ہے بارہ کروڑ اور چاہیے نو سو کروڑ ہونے میں تو کیا بارہ کروڑ آنے والے ہیں فائنل پرڈکشن کے بعد نہیں وہ بھی بتانے والے ہو لیکن اس سے پہلے چھوٹی اس ریکویسٹ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکت دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو دیکھیں گئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے پتھان کی ڈے سیونٹین کی یعنی کہ کل فرائیڈے کی جو فائنل باکس آویس کلیکشن کا ادلی اسٹیمیٹ نکل کر آیا ہے وہ انڈیا سے ہے فور پوائنٹ نائن زیرو کروڑ روپیز کی مطلب کہ پانچ کروڑ تک تو نہیں آیا فور پوائنٹ نائن زیرو کروڑ روپیز کے آس پاس ہی گئی پتھان ڈے سیونٹین یعنی کل فرائیڈے کی اوفیشل کلیکشن کرنے والی ہے اب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کرتے کرتے پانچ کروڑ تک یہ چلی ہی جائے کیونکہ فور پوائنٹ نائن زیرو کروڑ تو اگر تمیل تلگو کا بھی ملے تمہیں بھی پانچ کروڑ آ ہی جائے لیکن آپ لوگ مانے یا کریں آپ اتنا ضرور مان لیں کہ پانچ کروڑ سے کم ہی آنے والا ہے اوفیشل کلیکشن ڈے سیونٹین کل فرائیڈے کی اور اگر پانچ کروڑ لیٹس سپوز آتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں گئی گروس بنے گی لگ بگ لگ بگ سات کروڑ کیا سپاس ویسے تو گروس بن رہی ہے سکس پوائنٹ ایٹ زیرو کروڑ سکس پوائنٹ نائن زیرو کروڑ تو پھر اوورسیز کا جو ارلی اسٹیمیٹ ہے فائیف تو ٹین کروڑ روپیز ہے اس کو میں صرف پانچ کروڑ لے رہا ہوں کہ پانچ کروڑ آ سکتے ہیں تو اگر گئیس پانچ کروڑ آتا ہے تو سات پلس پانچ یہ ہو جاتے ہیں بارہ تو ایزی لی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ٹریپل ایٹ پلس ٹویل نو سو کروڑ تو گئیس نو سو کروڑ کروڑ ہو جائے گا لیکن گئیس نیوز ایسی آ رہی ہے کہ اوورسیز سے پانچ کروڑ نہیں ہو سکتا اوورسیز میں بھی چار ساڑھے چار کروڑ کے آس پاس ہونے والا ہے یا اس سے بھی کا اب آپ کا کوئیسن ہوگا کہ اوورسیز کا فائنل ارلی اسٹیمیٹ کیسے بتا رہے ہو تو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں اوورسیز کا کوئی بھی ارلی اسٹیمیٹ نہیں آتا جسٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اوورسیز میں گئیس بہت بہت زیادہ کنٹریز میں یہ مووی ریلیز ہوئی پڑی ہے تو ساروں کی کلیکشنز لانا ارلی اسٹیمیٹ لانا ایک تھوڑی سی ایمپوسیبل سی بات ہو جاتی ہے لیکن اگر پانچ کروڑ آپ یہ سمجھ لیئے کہ پانچ کروڑ چاہیے پانچ کروڑ آنا ہی آنا ہے اگر تو پانچ کروڑ آتا ہے دین اس مووی کی ایوریج ٹھیک رہے گی تو کیا لگتا ہے گئیس نو سو کروڑ یہ کر پائے گی یا نہیں اگر تو گئیس نو سو کروڑ کر لیتی ہے تو اچھا ہو جائے گا کہ اس کے بعد صرف اور صرف سو کروڑ بجے گا سو کروڑ گئیس اگر یہ تھوڑی تھوڑی بھی کرتی رہی اور نیکس ایک مات بھی چلی گئی اوٹی ٹی سے آنے سے پہلے میں بھی یہ ایک ہزار کروڑ کر لیں آپ کیا کہتے ہو ایک ہزار کروڑ کر پائے گی یا نہیں کیونکہ گئیس تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ آج سیٹرڈے کی بھی ایڈوانس بوکنگ کوئی یہتنی خاص نہیں ہوئی میں آلڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جن بھائیوں نے نہیں دیکھی تو میری لاسٹ ویڈیو ہے آج سیٹرڈے کی ایڈوانس بوکنگ پہ تو جا کے وہ بھی دیکھنا آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کے بعد آپ کا کہہ نیچے بتائیے گا آپ سب کو ویڈیو پسندے دائیں جب آپ سبسکر کریں ایڈو ویڈیو کو لیکنڈ شیئر کریں ایڈو ویڈیو میں رکھے گا تھنکس فور وچنگ